بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں پر برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بک لائیں ہیں وہ ہے Specific Relief Act 1877 1877 اور آج اس کے اندر جو Section of law ہم discuss کریں گے وہ ہے 22 اور یہ deal کرتی ہے Discretion as to Decreing Specific Performance تو Topic پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جب میرے چینل ہے Peer for Justice آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری encouragement ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ویل ان ٹائن ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں آپ Topic کی اوپر تو دوستو یہ جو Section ہے یہ lab maker نے اس کے اندر جو Specific Relief Act کے اندر منشن کی ہے اس کے اندر انہوں نے عدالت کی جو discretion ہوتی ہے اس کو اس کے اوپر تھوڑی سی انہوں نے recover لگائی ہے اگرچہ lab maker نے عدالت کو یہ discretion دی ہے Specific Relief Act کے تحت کہ جہاں کہیں اگر معاہدہ کے violation ہو تو آپ اس کی performance کے degree grant کر سکتے ہیں اگر performance جو ہے وہ impossible ہو تو آپ اس کے اندر بطور educate relief compensation بھی award کر سکتے ہیں لیکن یہ یہ section 22 ہے اس کے اندر lab بنانے والوں نے عدالت کی اس discretion کے اوپر وہ تھوڑی سی روک لگائی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی specific performance کا مقدمہ آئے suit آئے تو آپ اس کے اندر جو اس مقدمے کے حالات و واقعات ہیں اس کا subject matter ہے اس کے اندر جو hardship ہیں اس کے اندر جو نقصان ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے مدر نظر رکھنا ہے اور اپنی discretion کا استعمال کرنا ہے ساری تو دوستو یہ جو section 22 ہے اس کے اندر ایک principle of jurisdiction جو ہے وہ discuss کیا گیا ہے یعنی principle of jurisdiction by virtue of discretion اور یہ jurisdiction کے لحاظ سے ایک principle ہے جس کو define کیا گیا ہے اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی عدالت کے پاس کوئی بھی مقدمہ آئے specific performance کا sorry تو اس کے لئے ضروری ہے عدالت کے لئے کہ وہ دیکھے کہ وہ عدالت دیکھے اس میں آیا کہ اس بندے کی specific performance بنتی بھی ہے یعنی بنتی اس کے اندر جو plaintiff ہے اس کی کیا hardships ہیں اس کو کیا نقصان ہوا ہے یا اس کے اندر جو defendant ہیں اس کی کیا hardships ہیں اس کو کیا نقصان ہوا ہے آیا کہ اس کے اندر specific performance یہ educate relief ہے یا اس کے اندر compensation grant کی جا سکتی ہے یا پھر specific grant نہیں کی جا سکتی یا compensation grant نہیں کی جا سکتی یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت پھر فیصلہ دے گی یعنی کی یہ جو principle of jurisdiction ہے by virtue of discretion it has been mentioned by lawmaker in section 22 of specific revag and they mentioned also their basic ingredients and they have given some example also اور اس میں انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ courts are not free to exercise their discritional power by thinking it lawful that to grant the degree of specific performance mere on the ground of violation or violation of contract or breach of contract اور یا پھر they are free to award compensation if in the suit of specific performance and if they consider that the performance has become impossible now تو ایسی صورتحال کے اندر عدالت کے پاس free hand نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس مقدمہ آئے اور اس کے اندر mere on the ground of violation of contract اور breach of contract کہ وہ specific performance grant کر دے یا اس کا ایڈیوکیٹ لیف جو ہے وہ compensation سیشن ایوارڈ کر دے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس مہاید کے اندر اس کے سبجیکٹ میٹر کے اندر کوئی لیکونہ تو نہیں ہے اس کے جو حالات و واقعات جو جس وقت یہ اس کو سائن کیا جا رہا تھا اس کے اندر کوئی کمی بیشی تو نہیں رہی اس کے اندر کوئی نفع نقصان ہے یا کوئی ہارڈ شیپز ہیں یہ ساری چیزوں کو دیکھے گی اور اس کے بعد اگر مناسب سمجھے تو پھر ڈگری گرانڈ کر سکتی ہے تو اس کے اندر انہوں نے تین چیزیں بتائی ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں معایدے کی حالات و واقعات کچھ اس طرح کے ہوں کہ جس میں مدھائی جو ہے اس کو مدھائی جو جو پلینٹیف ہے اس کو ڈیفینڈنٹ کے خلاف کوئی انڈیو ایڈوانٹیج دیا جا رہا ہو یا اس کو انڈیو ایڈوانٹیج تو اگر اس کے اندر پلینٹیف نے کوئی دھوکہ دی نہیں کی یا فراڈ یا غلط بیانی یا مس ریپنزینٹیشن نہیں کیا لیکن معایدہ سائن ہو گیا تو ایسے معایدے کو عدالت جو ہے پھر اس کے اندر سپیسیفک ڈیگری گرانڈ کرنے سے پہلے اس کے اندر دیکھے گی آیا کہ اس کے اندر کوئی وائلیشن تو نہیں ہوئی تو اس کی میں ایک مثال آپ کو دوں گا اس کے اگر کوٹ کروں گا تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی رہے مثال کے طور پر میرے پاس ایک پیس اپ لینڈ ہے میرے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو کہ دریا کے کنارے اب وہ واقع ہے جو ریورین سٹیٹ ہے جو میرے پاس زمین کا ٹکڑا ہے اور ہر سال برسات کے مہینوں میں یا دو تین سال کے بعد جب برسات ہوتی ہے تو جو فلڈ ہے وہ دریا کے اندر آتا ہے اور جو ریورین سٹیٹ ہے جو میرے سٹیٹ ہے جس میرا میں یہ جو بار بار کا نقصان مجھے ہوتا ہے اس سے میں بچ سکوں تو میں اس زمین کو کسی دوسرے بندے کی اوپر یعنی آپ کے اوپر میں اس کو بیچ دیتا ہوں آپ مجھے اس کی ارنسٹ منی دے دیتی ہو اور کہتے ہو جی کہ ٹھیک ہے میں دو مہینے کے بعد باقی کا بندوبست کروں گا دیر آپ بیان دے دینا سابری سٹار کے پاس تو یہ زمین میرے نام کروا دینا تو میں کہتا ہوں ویل این گوٹ اب وہ بندہ جو ہے آپ جو ہیں وہ میری زمین کا وہ جو ٹکڑا ہے اس کو دیکھنے جاتی ہیں تو وہاں پر آپ کو کوئی اور بندہ ملتا ہے تو وہ پوچھتا کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہو تو آپ اس کو بتاتے کہ یہ میں نے زمین کا معیدہ کیا اور یہ میں خرید نہ چاہتا ہوں تو وہ بندہ آپ کو نوٹیفائی کرتا ہے آپ کو انفارم کرتا ہے کہ بھائی یہ زمین آپ خریدتے رہے ہو لیکن اس کے اندر ہم ہی یہ ہے کہ یہ ہر دو تین سال کے بعد جب دریا کے اندر برسات کے موسم کے اندر فلرڈ آتا ہے تو یہ دریا جو ہے یہ زمین کٹاؤ کرتا ہے اور دریا کے اندر یہ زمین یہ اس کے مٹی بے جاتی ہے تو وہ بات جو ہے وہ آپ کے نوٹس کے اندر آگئی اب جب دو مہین گزرے تو آپ کی طرف سے مجھے کوئی ریسپانس نہیں ملا میں اٹھا اور عدالت کے اندر چلا گیا اگرچہ میں نے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ جو سائنٹ کیا تھا اس کو بیس بنایا اور میں نے سپیسیفک پرمامنس کے لئے دعوہ ہاں بھائی آپ اس کا معایدہ کیوں پرمامنی کرنا چاہتے آپ کو کیا تکلیف ہے تو آپ کہتے جناب اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ یہ ریویرین سٹیٹ ہے ہر دو تین سال کے بعد جب برسات ہوتی فلڈ آتا ہے تو دریاہ کا پانی ہے اس زمین کا کٹاؤ کرتا بات کی ہے اس کے اندر اس کے اندر نے یہ کہا کہ عدالت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالات و واقعات جو ہیں جب ہم نے معایدہ سائن کیا تھا اس کو دیکھے اگر وہ اس کو دیکھتی ہے اس کو اس کے نوٹس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہاں بھائی اس بندے نے یہ سبجیک میٹر کے اندر جو خامیہ تھیں اس نے بتائی نہیں ہے اس نے یعنی میں نے آپ کو بتائی نہیں ہے اور اس کے اندر اس کا لاص ہے تو اس کو پھر کون پورا کرے گا کیسے پورا ہوگا اور اس کے اندر یہ ہی ہے کہ اس پرفار اس کو عدالت جو ہے وہ پھر عدالت مجھے پرفار کر دے گی معیدہ اور نہ مجھے کوئی اس کے اندر کمپنسیشن دے گی کیونکہ وہ سبجیک میٹر کے اندر کچھ اپریینشن ہیں جن کو دیکھنا عدالت کا کام ہے اب اس کے بعد انہوں نے دوسری چیز بھی اس کے اندر منشن کی ہے سیکشن ان کو برداشت نہ کر سکتا ہو یا اس کے لئے نا قابل برداشت ہو تو ایسے معایدے کی عدم تعمیل سے اگر اس کو پلنٹیف کو بھی کوئی نقصان نہ ہوتا ہو تو ایسے معایدے کو پھر عدالت جو ہے وہ اس کی پرفار موس کو رفیوز بھی کر سکتی ہے اس اور اس کے اندر میں پلستر کروانا چاہتا ہوں اس کی استرکاری کروانا چاہتا ہوں اور اس کا میں ایک بندے کو کھیکا دیتا ہوں جو خود ہی کام کرتا ہے وہ بڑا بند ہے اس کو میں کہا یہ میرا کام کر دو اس کے ساتھ میں کانٹریکٹ سائن کر لیتا وہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ وہ رقم کے سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی جب آپ اس کا 50% کام مکمل کر لوگ تو میں آپ کو آدھی رقم دوں گا اور جب 50% مزید کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں آپ ساری رقم دے دوں گا اب وہ بندہ جو ہے وہ دن رات اس کے اندر کام کرتا ہے اب 80% جب کام مکمل ہو گیا اور میں نے اس کو پیسے نہیں دی اس پرسنٹ کام مکمل ہو گیا اور اسے میں کہتا ہوں جی کہ وہ مجھے کہتا ہے جی کہ میں مزید کام نہیں کر سکتا یا وہ کام چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور وہ بڑا اب میں عدالت کے اندر چلا جاتا ہوں اور عدالت کے پاس جا کر یہ کہتا ہوں کہ جناب یہ اس بندے کو کہا جائے کہ یہ میرے مکان کا جو پلستر جو رہ گیا ہے یہ اس کو مکمل کریں اور سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری عدالت مجھے گران کریں تاکہ میں اس سے کام مزید جو ہے وہ کروا سکوں اب جب وہ بندہ عدالت کے اندر آتا ہے آ کر وہ عدالت کے سامنے اپنی مروضات پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میری سکسٹی پلس ایج ہے اور میں بیمار ہوں اور میں مزید کام نہیں کر سکتا میرا جسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو مزید کر سکوں تو اب تو پھر عدالت دیکھتی ہے اس بندے کی وہ دیکھتی ہے ساتھ وہ میڈیکل رپورٹ بھی لے کر آ جاتا ہے عدالت دیکھتی ہے کہ یہ بندہ مزید کام جاری نہیں رکھ سکتا یہ کر ہی نہیں سکتا تو ایسے بندے کو کیسے ہم مجبور کر دیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے اس بندے نے کی ہے کہ وہ مزید کام اس نے نہیں کیا اب رائٹ تو یہ ہے کہ عدالت اس نے بریچ آف کانٹریکٹ کیا ہے عدالت مجھے اس پر فارمس کے ڈگری گرانڈ کرے یا پھر مجھے اس کا جو ایڈیکیٹ ریف ہے وہ دے لیکن عدالت اس سیکشن کے ذریعے اس کو وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جب بھی اس طرح کا فیصلہ دیں گے تو پہلے آپ نے حالات واقعات مقدمے کو دیکھنے ہے تو پھر عدالت جب اس طرح کے ڈگری گرانڈ کرنے سے پہلے اس کو خارج کر دیں اس کے اندر اگر وہ پیسیف پرمفارمس کے ڈگری گرانڈ نہیں کرنا چاہتی تو پھر اس کے پاس اختیار ہے کبول نہ کرے اور ایس طرح جو معاملے ہوتی ہیں جو معایدے ہوتی ہیں کانٹریکٹس ہوتی ہیں پھر عدالت دیکھتی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے تیسری بات ایک اور کی ہے کہ اس طرح کے اگر یعنی کہ وہ تیسری بات کیا ہے کہ جہاں مدعی نے یا پلینٹیف نے اگر دیفینڈنٹ کے ساتھ وہ کانٹریکٹ سائنگ کیا ہوا ہے اور اس کے اندر اس نے معایدے کو پرفارم کرنے کے لیے پلینٹیف جو ہے اس کا کچھ لاس بھی ہو جاتا ہے اس کو تکالیف بھی ہوتی ہیں وہ نقصان بھی برداشت کرتا ہے اور جو دیفینڈنٹ ہے اس معایدے کو پرفارم نہیں کرنا چاہتا تو عدالت ایسے معایدے کے اندر پھر سپیسیفک پرفارم کے ڈگری گرانٹ کرے گی اپنی ڈسکریشن کو ایکسرسائز کرے گی اب اس کی میں مثال دیتا ہوں تو اس کے بعد آپ کو بات سمجھ آجائے گی اس کی مثال یہ ہے کہ آپ میرے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے اور وہ دریا کے کنارے جیسے میں نے آپ کو پہلے ایکزمپل دی اور آپ اسی ایکزمپل کو تھوڑا سی اُلٹ کر دیکھتی ہیں اب میرے پاس ایک زمین ہے میں وہ آپ کو بیچنا چاہتا ہوں اور وہ ریورین سٹیٹ ہے یعنی کہ دریا کے کنارے واقع ہے اور میں کہتا ہوں آپ سے کہ بھائی یہ میری زمین ہے آپ مجھ سے خرید لو آپ کہتے ٹھیک ہے یار میں دیکھتا کہ جناب آپ یہ زمین خرید ترے ہیں لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ برسات ہوتی ہے یا فلڈ آتا ہے تو یہ زمین کا کٹاؤ کرتا ہے یہ زمین بھا کر لئی جاتا ہے اپنے ساتھ تو اگر اس کے ساتھ اگر امبارکمنٹ ہو جائے یا اس کے ساتھ حفاظتی پشتا اگر بنا دیا جائے تو بیلنگوٹ ادروائز یہ زمین اس کے اندر یہ خانی ہے آپ میرے ساتھ بات کرتے ہو میں اس کو اگری کر جاتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو پشتا بنا کے دیتا ہوں تو پھر میں اس کے اندر اچھی بلی رقم خرچ کرتا ہوں اور ادھر میں کام برابر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ جو اگری منٹ اس کے مطابق سارا نظام کر دیا اب اس کے بعد جب اگری منٹ ہو گیا اور آپ اس میں مو کر گئے آپ معایدے کی پرمومنس سے یا اس کی کانٹریکٹ کی اگزیکیوشن سے آپ انکاری ہوگے آپ نے ریویوز کر دیا اب میں بندے کے ساتھ میرا یہ کانٹریکٹ ہوا تھا کہ یہ مجھ سے زمین خریدے گا اور اس نے مجھے کہا کہ میں زمین تم سے تب خرید دوں گا کہ جب تم مجھے حفاظتی پشتہ اس اپنی زمین کے ساتھ بنا کر دو گے تو میں نے وہ حفاظتی پشتہ اس کو بنا کر دے دیا اب یہ بندہ مجھ سے زمین خریدنا نہیں چاہتا یہ بندہ اس سے وہ لیلولات سے کام لے رہا ہے اس سے کام کر رہا ہے اور یہ تو عدالت پھر وہ واقعات مقدمے کہ وہ دیکھے گی اور دیکھنے کے بعد پھر عدالت مجھے سپیسیفک پرفارمس کے ڈگری گرانٹ کر دے گی اور اس کو کمپیل کرے گی کہ ہاں بھائی آپ اس معایدے کو پرفارم کرو کیوں کرو اس لیے کہ میں نے اس معایدے کے اندر خرچہ کیا ہوئے ہیں یا میں نے اپنا وہ کافی ایکسپینس کر کے وہ میں نے اپنی جگہ بنائی ہے وہ کہنی کی اوپر بنائی ہے تو پھر اس کے عدالت کے ذریعے وہ معایدہ پرفارم ہو سکتا ہے یعنی کہ تین چیزیں ہیں جب عدالت سیکشن ٹوئنٹی ٹو کے تحت اس کے پاس وہ فری وہ نہیں ہے اس کے پاس ڈسکریشن اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ عدالت اپنے ڈسکریشن کا ایکسر سائز ہے اپنے سوچ سمجھ کے کرے گی وہ حالات مقدمہ کو دیکھے گی اس میں انہوں نے اور حالات مقدمہ کو دیکھنے کے بعد وہ دونوں سورت کو دیکھے گی اور اس کے بعد اپنی اس کا استعمال کرے گی تو اس کے اندر انہوں نے تین چیزیں بتائیں کہ اگر جہاں معایدے کے اندر یا اس کا معایدے کا یا کانٹریکٹ کا جو سبجیک میٹر ہے اس کے اندر کوئی خامی ہے جس سے جس اپنا جو نقصان ہو سکتا ہے یا اور اس کے اندر مدعی کی طرف سے کوئی دھوکہ فراد بھی نہیں کیا گیا تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ عدالت جو ہے وہ ریفیوز کرنا چاہے اس معایدے کو اس پرفارمس کو ترفیوز کر سکتی ہے اور دوسری چیز کے اندر انہیں ہارڈ شیپ کی بیان کی ہے کہ اگر معایدے کے پرفارمس کے اندر اگر دیفینڈنٹ جو ہے وہ اگر کوئی ہارڈ شیپ فیل کر رہا ہے تو پھر وہ اس معایدے کے بھی پرفارمس نہیں ہوتی اور تیسری چیز انہیں یہ بیان کی ہے کہ اگر کسی معایدے کے اندر یہ جو اپنا پلنٹ اگر وہ ایکسپینس کرتا ہے وہ لاص کرتا ہے اور وہ معایدے کی اپنی تن من دھن سارا کچھ لگا کے وہ اپنی جان مار کے اس کے اندر وہ معایدے کو ایکزیکوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اندر ریفیوز کرتا ہے یا ایکزیکوٹ کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے تو پھر ایسے معاملے میں پرفارمس کی جا سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کا کوئی کوئی ری ہے آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت تیجئے اللہ حافظ انڈری شیگولڈا